مجھے یہ جو ڈرینز تھے یہ بچپن سے ہی آ رہے تھے یعنی پہلا ڈرین تو تقریباً پانچ سال کی عمر میں آیا پھر اس کے بعد جب میں دس گیارہ سال کا ہوا تو پھر مجھے بھی شوق ہوا کہ میں حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت ہو مجھے تو اس میں پھر میں نے کافی دروش شریف بھی پری اور کافی اللہ سے دعا بھی کی لیکن مجھے کوئی ایسا ڈرین نہیں آیا تو پھر میں نے چھوڑ دیا تو لیکن اس کے کوئی تقریباً آپ کہلیں جب میں تیرہ سال کا ہوا پھر تو اس میں میں نے پہلی بار اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہاں میں دیکھا تو وہ ڈرین میں نے پہلے شیئر کیا ہوا ہے وہ کرکٹ کا اٹمیدان ہوتا ہے اس میں اور بھی میرے ہم عمر بچے جوتے ہیں میری ایج کے وہ ہم سب کرکٹ کھیل رہتے ہیں تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ان بچوں میں سے جون سا بچہ چننا ہے تو آپ اس کو چن کے تو مجھے بتا دیں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے بچوں کو دیکھتے ہیں اور آخر میں میری طرف دیکھتے ہیں اور مجھے ایسے املی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چھنا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آئے یہاں سے چلتے ہیں تو وہ دونے چلے جاتے ہیں لیکن میں وہاں پہ خراہ سوچتا رہتا ہوں کہ آخر حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی کیوں چھنا یہاں پہ مجھ سے اچھے بھی بچے تھے لیکن ان میں سے کسی کو کیوں نہ چھنا تو وہ ڈریم وہی ہتم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ ڈریمز آتے ہیں تھوڑے بہت آتے ہیں کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی میرے پیچھے کوئی پراؤ ہے اور میں اللہ مجھے اس سے بچا لیتا ہے تو وہ مجھے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایکچلی میں دجال تھا تو پھر جب میں سترہ سال کا ہوتا ہوں تو یہ جو ڈریمز کا جو سلسلہ ہے یہ کنٹینی ہوتا ہے یعنی یہ چلتا ہے تو اس وقت سے یہ چلا ہوا اور یہ آج تک مجھے جو ڈریمز آتے ہیں یعنی میں اگر میں سویا ہوا کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے میں سوتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی ڈریم آئی جاتا ہے چھوٹا موٹا تو یہ جو سلسلہ ہے وہ آج تک کیسے چل رہا ہے اور اس میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ انہی ڈریم میں سے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں پھر وہ آتے ہیں اور کچھ ڈریمز ہوتے ہیں جو ان میں نہیں آتے لیکن وہ یعنی آگے چل کے پھر سچے ہوتے ہیں تو میں یہی سمجھتا رہا کہ جو اللہ کے جو وعدیں ہیں ایک ڈریم تھا جس میں اللہ نے پہلی بار مجھ سے بات کی اسی میں اللہ نے ان وعدوں کا ذکر کیا تھا وہ ڈریم مجھے آیا تھا نائٹی فور میں تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ قاسم جو وعدیں میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو پورا کر دوں گا اور اگر میں اپنے وعدیں نہ پورے کر سکا تو میں تمام جہانوں کا بادشاہ نہیں ہوں تو یہ جو اللہ کے ورڈ تھے وہ آج بھی مجھے ہو بہو ایسے یاد ہیں تو اب میں یہاں پہ یہ سمجھتا رہا کہ اللہ کے وعدیں بس یہ ہیں مجھے ایک لڑکی بھی تھی جو ڈریمز میں آتی تھی تو مجھے بس یہی رہا تھا کہ اللہ کے وعدیں یہ ہیں کہ میری اس سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی بس تو میرا کبھی دوسری طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ جو ڈریمز اللہ نے مجھے قیامت سے ریلیٹڈ دکھائے ہیں جس میں آپ کہہ لیں میجر سائنز آف قیامہ یاجوج مجوج دجال عیسیٰ علیہ السلام اور پھر قیامت کے دن کے ڈریمز تو میرا اس طرح کبھی دھیان نہیں گیا اور یہ مجھے ڈریمز آئے تھے دوہزار تین سے دوہزار پانچ کے بیچ میں اس طرح کے بہت زیادہ ڈریمز آئے جو دجال عیسیٰ علیہ السلام یاجوج مجوج اور سائن آف قیامہ یہ جو گزواہن اور جو قیامت کے دن کے بارے میں ڈریمز تھے تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ اللہ کے وعدے یہ بھی ہو سکتے ہیں تو دوہزار تیرہ میں جب وہ لڑکی مجھے چھوڑ گئی اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نہیں ملنے والی تو پھر میں یعنی میری ڈریم کی طرح کی سیچویشن میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میرا تو سارا میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے تو اب جو وقت گزر گیا وہ واپس تو نہیں آئے گا جنوری دو ہزار چودہ میں اللہ نے مجھے ایک خام میں بتایا کہ کاسی میں نے اس لڑکی کے ذریعے تیری بیس سال ازمائش کی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تُو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے تو میں ڈریم میں ہی ون میں نے اللہ سے ایک طرح سے گلا بھی کیا کہ آہر تُو نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں ازمائیا تو اللہ نے کہا کاسی میں نے تیرے اتنی سال ازمائش کرنی ہی تھی چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا تو تم اب گھر جاؤ اور گھر جا کے تو آرام کرو اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں تمہیں آگے کیا کرنا ہے تو بیس یا بائیس ایپرل دو ہزار چودہ اس میں اللہ نے پہلی بار مجھے کہا کہ کاسیم جو ہم میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو میں دنیا والا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کو نہ تو جب میں صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ یہ تو برا عجیب سا اللہ نے حکم دیا ہے یہ تو ایسا حکم ہے کہ وہ یعنی اگر میں میرے گھر والے یقین نہ کریں تو جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے یقین کرے گا ان ڈریمز پر تو بارال پھر میں نے کہا کہ میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرتا ہوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں تو وہ بھی کوئی سات دن ہفتہ دس دن بعد ڈریمز میں آئے تو انہوں نے بھی مجھے وہی کہا کہ جو خواب اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو تو چونکہ اب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مجھے وہی حکم دیا تو میرے پاس پھر کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی میں نے پھر وہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کیے ایمیلز کے ثرو اپنے گھر والوں سے ادھر ادھر تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا تو پھر ستمبر میں میں نے تقریباً وہ ایمیلز کے ثرو بھی ڈریمز شیئر کرنا چھوڑ دیے تو پھر اکتوبر 2014 میں ایک ہاں میں میں اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ ان ہاں پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا اور میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں تو اللہ پھر کہتا ہے کہ نہیں قاسم جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ انٹرنیٹ کو بلاتا ہے اور انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے کہ جو قاسم کے خواب ہے نا یہ پوری دنیا میں پھلاؤ تو وہ پھر وہ دنیا میں پھلاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے کرتے کرتے جنوری دو ہزار پندرہ میں ڈریمز کو آن لائن شیئر کرنا شروع کیا وہ بھی ایک تو اس ڈریمز سے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی دسمبر کے شروع میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خام میں ایک ہی رات میں دو بار آئے اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ قاسم اپنے خام لوگوں سے بیان کرو پاکستان کو بچانے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے تو وہ ایک ہی رات میں دو بار آئے تو میں نے یعنی جب بھی حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں دو بار خام میں آئے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر میں نے جنوری دو ہزار پندرہ میں سٹارٹ کیے ڈریم شیئر کرنا تو اتنے کمنٹس بیچنے نیچے اتنے برے کمنٹس آئے تو میں نے کہا میں نے اس کام کے لیے تو نہیں یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تھے کہ لوگ مجھے برا بلا کے ہیں تو وہ بھی میں نے جنوری کے اینڈ تک نہ پکا خیصلہ کر لیا کہ میں ہابوں کو نہ شیئر کرنا بند کر دوں گا تو پھر آٹھ فیوری دو ہزار پندرہ اس میں ڈریم میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی آواز جو تھی وہ بہت ہی افسردہ تھی کہ ایسے جیسے اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو وہ ان کے لیے بہت برا مسئلہ ہو جائے گا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ قاسم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے اور تم اس کام کو مت چھوڑو اور اس کو کرتے رہو اور اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو تو میں جب صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی حاضر ہے تو یہ تو صرف برے کمنٹس ہیں تو پھر میں نے کنٹینو کیا اس کو کام کو لیکن پھر بھی دل میں تھا میرے کے لوگ کیا کہیں گے یعنی اس طرح سے کیونکہ وہ کمنٹس بہت ہی برے ہوتے تھے یعنی ابھی بھی برے ہی کرتے ہیں کمنٹس تو پھر مارچ دو ہزار پندرہ میں اللہ نے ایک خام میں کہا یعنی اس میں اللہ مجھے کہتے کہ قاسم ان ہندیروں میں کب تک پرے رو گے باہر نکلو اور اس جگہ کو تلاش کرو جو میری رحمتوں اور برکتوں سے بھری پری ہے تو میں بڑا ہوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے ان ہندیروں سے باہر نکالنے آیا تو جب میں باہر جاتا ہوں اپنے گھر سے تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں آٹھ دس کوئی بھوکے شیر بھرے سائز کے وہ بھوم رہے ہوتے ہیں تو میں ڈھڑ کے اندر بھاگتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ تو مجھے ویسی کچھا کھا جائیں گے تو میں نے پھر اندر آکے اللہ سے بھی کہا تو اسی دوران وہ پھر تین کتے ہوتے ہیں وہ جو کھرکی سے اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ فنس لگی ہوتی ہے تو وہ وہیں سے ٹکرا کے تو پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ تیرے سامنے انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور تو مجھے یہ کہہ رہا کہ وہ شیر مجھے کچھ نہیں کہیں گے تو پھر اللہ ان کو مار دیتا ہے اور پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا یا پھر ان ہندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پرے رہو اور تم میرا یقین کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پہنچا ہوں گا تو یہ کہہ کہ اللہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب میں ادھر دیوار پہ نیچے بیٹھ کے تو سر ٹانگوں میں دبا کے تو سوچتا رہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں ادھر بھی اگر رہوں گا تو موت مجھے یہاں بھی آ جانی ہے لیکن جیسا کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا تو مجھے اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے تو پھر میں وہ باہر نکلتا ہوں تو وہ کرتے کرتے اللہ مجھے بچاتے آیا رہتا ہے اور میں اس جگہ پہنچ جاتا ہوں تو پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری منزل تک باہفاظت پنچاؤں گا تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ ہاں یا اللہ تو نے اپنی باتیں سچ کر دکھائیں تو یہاں پہ پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ میں کل اپنے جتنے بھی میرے کام ہوئے میں وہ سارے کر لوں گا تو پھر یہاں پہ اللہ سیریس ہو کے مجھے کہتا ہے اچھا قاسم تو پھر میں تو پھر میں بھی اس کے بعد قیامت قائم کر دوں گا تو اس طرح کے بھی ڈرینز جو ہے نا کافی مجھے آئے جس میں قیامت کا آخری دن ہوتا ہے اور میں نے اپنے کام کرنے ہوتا ہے لیکن میں ہر ڈرین میں کسی نہ کسی وجہ سے اپنے کام کمپلیٹ نہیں کر پاتا لیکن اللہ اپنی رحمت سے قیامت قائم نہیں کرتا اور اپنے ایک اور دن دیتا جس میں وہ پھر میں اس سے اگلے دن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے سارے کام کمپلیٹ کرتا ہوں تو پھر جب اللہ نے مجھے خوابوں کا حکم دیا شیئر کرنے کا تو پھر میں نے سوچا کہ کہیں اللہ کے وعدے وہ تو نہیں ہیں جو مجھے انڈ آف ٹائم سے ریلیٹیڈ آئے تھے جس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں اور پھر وہ قیامت کے دن کے خواب تو میں نے کہا لیکن پھر بھی جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو میں نے کہا بس دو چار لوگ یقین کر لیں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے تو لیکن پھر اب آج میں دیکھتا ہوں دنیا بھر سے لوگ ڈریمز پہ اللہ کی رحمت سے اس کی مدد سے بلیف کر رہے ہیں نہ صرف بلیف کر رہے ہیں بلکہ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں ان کو آگے ڈریمز کو پھیلا بھی رہے ہیں تو میرے لئے تو یہ موجزہ اللہ کا آپ مانے یا نہ مانے کیونکہ آج کے دور میں جب ہر کوئی اپنے کام میں بیزی ہے کسی کے پاس یعنی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان دے اور ایسے یعنی جتنے بھی ہیں سارے نہ ہم آپس میں کبھی جانتے تھے ایک دوسرے کو نہ مجھے یہ کبھی جانتے ہیں نہ کبھی ملے لیکن پھر بھی یہ جو ہیں یہ ڈرینز پھیلا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو یعنی اکثر کے تو اپنے یعنی ان کے اپنے جو فرینڈ تھے انہوں نے بھی ان سے فرینڈشپ توڑ دی اور ان کے گھر والوں میں بھی مسئلہ ہوا لیکن پھر بھی اللہ کی مدد سے اور اللہ کی رحمت سے وہ کام کو کنٹینور کر رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ صرف اللہ کی مدد تو اس کی رحمت سے ممکن ہے اس کی مدد کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا اور وہ بھی سپیشلی آج کے دور میں تو میرے لئے تو یہ موجزہ ہی آیا اللہ کا کیونکہ اس میں مجھے ڈرینز بھی آئے تھے کہ دوزار گیارہ سے دوزار تیرہ میں میں کچھ ایسے لوگ ہوں یعنی جا رہا ہتا ہوں کچھ راستے میں مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کو میرے نام کا بھی پتا ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کسی جگہ جانے کا حکم دیا ہے اور ان میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا آپ یہاں سے ایک دن گزریں گے تو اس وقت میں ڈرین میں حیران ہوتا تھا اور اپنے آپ سے سوال کرتا تھا آخر یہ لوگ ہیں جن کو میرے نام کا بھی پتا ہے اور کچھ کو اتنا پتا ہے کہ میں کس جگہ جا رہا ہوں تو یہ سوالوں کے جواب میرے حال سے جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے تو پھر مجھے یہ جواب ملے کہ میں نے کہا شاید وہ لوگ آپ ہی ہیں جن کو میں نے اپنے ڈرینز میں دیکھا اور جنہوں نے مجھے پچانا تو اب آپ نے کیا سوال پچھا تھا جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے تو اس میں پھر جو اللہ اور خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا یعنی نارمل روٹین سے تھوڑا زیادہ آنا شروع ہوئے جن میں اللہ تھوڑا زیادہ آنا شروع تو شروع میں جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے تو پھر خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے ڈرینز میں کہا کہ قاسم میرا یہ پیغام لوگوں کو میری عمد کو دے دو کہ جو تمہاری مدد کرے گا وہ ایسے جیسے اس نے میری مدد کی اور پھر اس کے بعد کچھ ڈرینز میں ایسے بھی آیا کہ اللہ جو ہے نا وہ گولڈن پیپرز میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہے جو یعنی شروع میں ان ڈرینز کو پھلاتے ہیں اور مجھے یہ بھی ڈرینز میں آیا کہ اس عمد کے جو بہترین لوگ ہوں گے وہ ان ڈرینز پہ پہلے یقین کریں گے اور پھر یہ ڈرینز پھیلیں گے پھر تھوڑے سے اور اوپر کے لوگ بلیف کریں گے پھر ایون پھر میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ بلیف کریں گے پھر کچھ پولیٹیشنز اس طرح سے اور پھر کرتے کرتے یہ ڈرینز جو ہے نا وہ اتنے پھیلیں گے کہ جو آرمی چیف آف پاکستان ہے ان کو بھی ان ڈرینز کا پتہ چلے گا اور وہ ان ڈرینز کو سنیں گے تو پھر اس کے بعد حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرمی چیف کو گواہی دیں گے کہ قاسم اپنے حابو کے بارے میں جھوٹ کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا اور بلکل ویسے کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قاسم کو خوابوں میں دکھایا ہے تو یہ ویٹنس ملنے کے بعد پھر جوہے نا وہ کافی ڈرینز جوہے نا وہ دنیا میں پھر بہت زیادہ پھیلتے ہیں جس کا یعنی پاکستان کی ترقی اور اسلام کی سربلندی سے بھی تعلق ہے اور گولڈر آپ چاہیں تو قیامت کے منظر والا رشک نہیں چاہ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے اب جو قیامت کا جو دن ہوتا ہے نا جب اللہ قیامت قائم کرتا ہے اس سے پہلے میں نے ایک ڈریم میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ یہ کیسے ہوگا کہ تو قیامت کے دن ہم سب کو آواز دے گا اور ہم سب تیری طرف دھورتے چلے جائیں گے تو اللہ نے مجھے ایک مثال دی اللہ کہتا ہے قاسم جیسے کہ ایک بلی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے تو اپنا رسط تلاش کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے اور پھر وہ کئی گھنٹوں کے بعد جب واپس آتی ہے اور اس وقت اس دوران اس کے بچے جاگ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اکیلہ دیکھ کے اپنی ماں کو پاس نہ دیکھ کے تو خوف محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ماں کہاں ہیں تو پھر جب بلی آتی ہے اور وہ دور سے اپنے بچوں کو آواز دیتی ہے تو اس کے جو بچے ہیں وہ دھورتے چلے چلے جاتے ہیں اپنی امی کے ماں کے پاس اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو کوئی راستے میں کوئی حطرہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نقصان اس نے ہمیں بلایا تو بلکل اسی طرح میں قیامت کے دن جب تم سب کو آواز دوں گا تو تم سب اسی طرح میری طرف دھورتے چلے آوگے اور میرے سم نے حاضر ہو جاؤ گے تو اب جب میں نے دیکھا اپنے ڈرینز میں کہ اللہ قیامت قائم کر دیتا ہے تو اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں زمین سے اگ کے نکلا ہوں جیسے کوئی پودہ اگتا ہے تو اس طرح سے نا میں زمین سے اگا ہوں اور جیسے میں اگا ہوں تو وہ آلریڈی ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے یعنی اس کے سامنے جانا ہے تو اب میں ادھر رہی سے تیز تیز چلتا ہوں تو جیسے اللہ نے آلریڈی مجھے بتایا کہ میری میں نے کہاں جا کے کھرے ہونا ہے تو میں ادھر جاتا ہوں اور جا کے کھرا ہو جاتا تو وہاں پہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آگے کھرے ہوتے ہیں تو اب جو اللہ کا قیامت کے دن جو عرش ہوتا ہے اس کا سایہ جیسے شام کا سایہ ہوتا ہے تو لمبا ہو جاتا ہے تو یہ اب جیسے یہ اللہ کا عرش کا سایہ ہے اور ادھر یہ باقی میدان ہے اور سورج اس طرف ہوتا ہے کافی بھرے سائز میں ہوتا ہے تو اس کا جو ایسے روشنی آتی ہے تو اللہ کے عرش کے جو سایہ وہ ایسے ایک لمبا سایہ بن جاتا ہے تو سب سے آگے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوتے ہیں پھر اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوتی ہے وہ پھر جب اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سارے درجہ بے درجہ اللہ کے نبی اور ان کے امت ہی ہوتے ہیں تو جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے باقی نبیوں کی امتوں سے تو میں یہاں پہ کھر آ جاتا ہوں اور میرے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ساتھ ہوتے ہیں تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اب ہم سے ملاقات کرنے آتے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان پرسن ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں قاسم کے ساتھ رہے اور اسلام اور یعنی جو جو ڈرینز آئے تھے اس وقت مجھے تو اس وقت مجھے نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ایسا آخر کیا کام کیا ہے کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے پہلے آئے ہیں تو بارال اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ لگی لیکن آج اب تو سمجھ لگتی ہے کہ وہ شاید اسلام کی سربلندی سے متعلق ہی کام ہوگا تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آج اللہ جو ہے آپ کو خوش کر دے گا اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل کرے گا تو اس طرح سے میں نے وہ ڈرین میں دیکھا اور اس وقت میں ڈرین میں بھی یعنی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں اور حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ ہم نے آخر دنیا میں ایسا کیا کام کیا ہوگا کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدھ ہم سے ملنے آئے ہیں تو وہ اس طرح اگر ڈرین ہوتا ہے تو اس کے بلاوہ بھی کافی ڈرینز ہوتے ہیں یعنی اس میں یہ جو ایڈیا ہوتا ہے ادھر سارے کفار ہوتے ہیں کھرے ہوئے اور ان کے گردنوں میں اور پورا زنجیروں میں جکرے ہوتے ہیں اور ایسے یعنی کہ ان کے اوپر یہ آج جو دن ہے نا وہ بہت بھاری ہے اور ان کے لئے کوئی چھاؤں نہیں ہوتی اور ایون زمین بھی ان کی تپری ہوتی ہے اور زمین سے بھی جو ہے نا وہ ان کو تپش محسوس ہو رہی ہوتی مل رہی ہوتی تو اس طرح سے وہ ڈرین گزوہ ہن یہ جو جنگ ہے یہ میں نے اپنے ڈرینز میں بہت بار دیکھی ہے تو اب یہ جنگ نا ہم پہ مسلط کی جاتی ہے بیسیکلی ہم کوئی یعنی ہمیں شوک نہیں ہوتا کہ ہم یہ جنگ ہوت سے کریں ہم یعنی پاکستان میں پاکستان اللہ کی رحمت سے ترقی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پاکستان پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم ہام ہائی کسی سے جا کے تو جنگ شروع کر دیں اب ہوتا یہ ہے کہ میڈل ایسٹ میں جو جنگیں ہیں جینا وہ ہو رہی ہوتی ہیں جس میں ترکی اور عرب کنٹریز جینا وہ بہت بری طرح سے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ادھر جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم پاکستان میں لا سکتے لے کے آتے ہیں اس سے پہلے میں تھوڑا سے یہ بتا دوں کہ جب آرمی چیف کو گواہی ملتی ہے میرے ڈرینز کے بارے میں تو پھر ان کو بھی آرمی کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کا جو اینڈ آف ٹائم میں اور آگے جو ایونٹس آنے ہیں اس میں بہت اہم کی رول اس نے پلے کرنا ہے تو اس سلسلے میں پھر پاکستان میں ریفورمز ہوتی ہیں جس کو آپ کہلیں کہ اسلامی صدارتی نظام جس کو آپ کہلیں تو اس طرح سے وہ چینج ہوتا ہے سسٹم اور جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے تو وہ پاکستان جو اللہ نے مجھے ڈرینز میں دکھایا ہے کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے پاکستان کو پاک نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی ابھی ہوتا یہ ہے کہ ہم جو بھی پلانز بناتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی کیونکہ شرک جو ہے نا وہ پاکستان میں جگہ جگہ بھرا پرا ہے اب شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا یہ جو سٹیچوز ہیں بوتھ ہیں آرٹ اور کلچر کے نام پہ جو ڈیکوریشنز بنائے ہوئے ہیں اور جو تصاویر ہم نے بری بری بل بورڈز پہ لگا کے رکھی ہوئی ہیں یہ جو فیزیکل چیزیں ہیں یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی یہ بھی فارم آف شرک ہے اب مکہ جو کعبہ ہے اس میں تین سو ساٹھ جو تھے وہ بوتھ ہی پرے ہوئے تھے تو اب وہ بوتھ وہ والے ہوں یا جو آج کے دور میں بوتھ بناتے ہیں آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ ہوں وہ سب سیم ہی ہیں ان کی جو پریزنس یا ان کی جو وجود ہے وہ وہی ہے صرف چکلے ڈیفرنٹ ہیں اور تو کوئی مسئلہ نہیں اور تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں آپ ایک ٹاؤن سے تین سو ساٹھ سے زیادہ اس طرح کے سٹیچوز نکال لیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب فارم اف شرک میں آتی ہیں اب ابراہیم علیہ السلام نے بوتھوں کو تو رہا اب نعوذ بلہ انہوں نے کوئی اس کو کرنا تو نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی تو رہا کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا اور انہوں نے اس سرزمین کو شرک سے پاک کرنا تھا تو وہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ بوتھ تورے جائیں بوتھ ہتم کیے جائیں اور تصویریں ہتم کی جائیں اب میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ باہر نکلیں اور توڑ دیں یہ حکومت کا کام ہے اور وہ ہی کرے یہ کام تو بہتر ہے اور اسے ہی کرنا چاہیے اور وہ ہی قانون بنائیں کہ اس طرح جو بھی اپنے دکانوں میں سٹیچوز رکھے گا یا گہر ضروری تصویریں لگائے گا تو اس کو فائن ہوگا یا جو بھی تو جب آرمی چیف کو وٹنس ملتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کیا جاتا ہے اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور جو ہم پلانز بناتے ہیں اللہ کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے نا وہ تیزی سے ترقی کرتا ہے اور لیکن دوسری طرف وہ عرب کنٹریز میں ڈسٹرکشن ہوتی چلی جاتی ہے اور پاکستان ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور انڈیا سے حضم نہیں ہوتا تو وہ پاکستان پہ اٹیک کرنے لگتا ہے تو اس وقت اللہ پھر تین ہزار کالے رنگ کے جنگی جہاز بیچتا ہے اور ان جنگی جہازوں کو دیکھ کے تو انڈیا کی اکیلا پاکستان پہ اٹیک کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی تو چونکہ اب پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے تو جو دنیا کے باقی کے ملک ہوتے ہیں نا ان کو بھی یہ فیر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو نہ روکا تو یہ کل کو ہمارے اوپر حکومت کرے گا تو چونکہ وہ ارب کنٹری میں آلریڈی ڈسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر انڈیا کے ساتھ مل کے تو ایک بہت بڑی جنگ پاکستان پہ مسلط کرتے ہیں تو جس کو کہ وہ گزوہ ہند کا آجاتا ہے جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے وہ شاید سو جنڈے سو ملکوں جو سارے مل کے پاکستان کے حلاف ہو جاتے ہیں تو اب اس دوران پاکستان کی جو عبادی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو پتا چلتا جاتا ہے کہ یہ اینڈ آف ٹائم اور اس طرح سے گزوہ ہند کا وقت آ رہا ہے تو لیکن اس کے باوجود لوگوں میں کچھ مسلمان جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان میں فیئر بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان بچے گا بھی یا نہیں کیونکہ وہ دشمن ہی اتنی بری تعداد میں ہوتے ہیں تو لیکن اللہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور اس جنگ میں حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فیزیکل شرکت بھی کرتے ہیں اور وہ جنگ میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ جو سربراہ ہوتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے یا کچھ جو لوگ ہوتے ہیں قریبی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک ہیں تو اب جو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا دس پرسن سے زیادہ نقصان نہیں ہونا چاہیے اس جنگ میں اور جب جنگ شروع ہوتی ہے وہ ہندوستان کو نہ ڈیفیٹ کر دیتا ہے اور جو میں نے درینز میں دیکھا ہے وہ اتنی زیادہ تواہی ہوتی ہے کہ اس میں تقریباً اسی کروڑ لوگ مارے جاتے ہیں جس میں بہت زیادہ تعداد ہندوستان ان کی ہوتی ہے تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں تو جو عورتے بچے اور بزرگ وہ بہت بری کروڑوں کی تعداد میں بات جاتے ہیں اور ہم اس جنگ میں بھی حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں جو جنگوں میں